ہلو نمسکار امیتروں آپ سبھی کا یوٹیوب کے سوپر انڈیا چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے سپنے میں ہاتھی دیکھنے کے سوپن پھل کے بارے میں یدی آپ سپنے میں ہاتھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی دسہ میں آپ نے ہاتھی کو سپن میں دیکھا ہے تو آنے والے دنوں میں کیا سوپن پھل پرافت ہوگا کیا عارت ہوگا اس کا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی مستوں سے ریکوٹ ہے کہ یدی آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ریڈ کلر کے بٹن کو نہیں دبایا ہے تو کرپیا ہماری سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پرابت ہو سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو جو تیس ساتھ کے انسار سپن دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک بہت ہی سوچ میں یا چھوٹے سپن ہوتے ہیں جو ندرہ وستہ میں کم سمیہ میں دیکھے جاتے ہیں تو ایسے سپن چاہے بری سپن ہو یا سپ سپن ہو یا سپ سپن ہو یا ان کا فل بہت سیگر پرابت ہوتا ہے اور جو لمبے سپن ہوتے ہیں جو دیرگ کل تک سمیہ ندرہ وستہ میں کافی سمیہ تک دیکھے جاتے ہیں تو ایسے سپن کا عرث بہت کم ہی نکلتا ہے اور ان کا بہت کم ہی سپن پرابت ہوتا ہے ایسے سپن اکثر جھوٹے ہو جاتے ہیں چاہے سپن سپن ہو یا اسپ سپن ہو تو چلیے مطروں بات کرتے ہیں سپن پھل کے بارے میں جدی آپ سپنے میں ہاتھی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھی کہیں پر بھی جنگل آدمی گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا پرکتی کا آنند اٹھاتا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ سپن پھل بتاتا ہے کہ آپ یہ آنے والے سمجھ میں آپ اپنی بودھی کا سائی استعمال کریں گے اور اپنے بودھی کے بل پر انیک کاریوں میں سفلتہ حاصل کریں گے جس سے آپ کو مان سممان اور یس کی پرابتی ہوگی اور جدی آپ سپن میں ہاتھی کو بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی ہاتھی بیٹھا ہوا ہے یا آپ اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں یا کوئی کاری کر رہے ہیں تو یہ سپن پھل بتاتا ہے کہ آپ میں ایک ایسا گھوڑ ہے یا ایک ایسا گھان کی پردھانتہ ہے جس کو آپ یوج نہیں کر پا رہے ہیں اس کا آپ اپنے کاریوں میں صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جس سے آپ اس کاری میں پوری طرح سے سفلتہ پرابت نہیں کر پا رہے ہیں تو سپن میں ہاتھی کو بیٹھا دیکھنا یہ آپ کے اندر گھڑوں کے ہونے کے بعد بھی آپ کی کمی کو درست آتا ہے کہ آپ اپنی کمیوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں جس سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اور ہاتھی کا بیٹھا دیکھنا آپ کو یہ سوچت کرتا ہے کہ آپ اپنے صحیح ڈھدھی کا استعمال کریں اچھت انچت کا آپ جان حاصل کرنے کے بعد کاری کریں جس سے آپ سفلتہ پرابت کریں یہ آپ کے ایک مہان گھڑ کے بارے میں درست آتا ہے کہ آپ مہان گھڑ سے سمپن میں پھر بھی آپ اس گھڑ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اس کا صحیح پریوگ نہیں کر پا رہے ہیں سپنے میں یادی آپ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت دیکھتے ہیں تو یہ سپھو بتاتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں بہت سیگری ترقی پرابت کریں گے آپ سماج میں یا کسی پد پتشتہ میں آپ کی اچانک سے انتی ہوتی ہے تو یا آپ کے لئے بہت اچھا اور سپھوپ سپنا ہوتا ہے سپنے میں ہاتھی کی سواری کرنا بھی بہت سپھوپ سپنا ہوتا ہے یہ آپ کو اچانک مالا مال کر دینے والا سپنا ہوتا ہے چاہے آپ کسی بھی درستی سے ہو چاہے سواستی کی درستی سے یا آپ کہیں پریم میں سفلتہ پرابت کرنا چاہتے ہو یا آپ کسی بیہ پار میں یا دھن دولت میں کسی بھی کار میں یادی آپ پریشان یا دکھی ہیں تو اس کار میں آپ کو بہت سیگری ترقی پرابت ہوتی ہے سپنے میں ہاتھی کی سواری کرتے دیکھنا تو یہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پیوین نوستاؤں میں دیکھے جانے والے سپھل کے بارے میں بتایا اور یا آپ کسی انہی سپھل کے بارے میں جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے پسن کا اتر دینے کا پریاش کریں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار دھنوات پیتروں